بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر نومان چودری پریزیڈنٹ وائی ڈیرہ غازی خان آپ لوگوں سے مخاطب ہوں میں یہ پیغام وزیر علیہ پنجاب کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کل یہ جو بیان دیا ہے کہ کورنٹین سینٹر ڈیرہ غازی خان میں چھ سو لوگ صحتیاب ہو گئے ہیں اور ہم ان لوگوں کو گھروں میں بھیج رہے ہیں تو خدا رہا اس کو وہ صحیح کریں کیونکہ آخری دفعہ دو سو بہتر لوگوں کی جمعہ والے دن سامپلنگ ہوئی ہے اور اس کے نتائج سموار والے دن آئے ہیں سموار والے دن جو پوزیٹیو کیس تھے وہ نیگٹیو کیسوں سے علیدہ کیے گئے ہیں اب ساتھ سے بارہ دن کی ڈیوریشن ہے اس میں وائرس کا انکوبیشن پیریڈ پورا ہوتا ہے ساتھ سے بارہ دن کے دوران پتا چلتا ہے کہ وائرس نے کسی شخص پر اٹیک کیا یا نہیں کیا جو پوزیٹیو کیس تھے وہ نیگٹیو کے ساتھ رہ رہے تھے کٹھے رہ رہے تھے اب ساتھ سے بارہ دن کے دوران پتا چلے گا کہ کیا وہ پوزیٹیو جو کیس تھے وہ نیگٹیو کے ساتھ تھے نیگٹیو میں وہ دوبارہ انفیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور سیکنڈ یہ ہے کہ سیکنڈ سامپلنگ کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بھی کورنٹین سے ایک بھی کیس نہیں چھوڑ سکتے آپ ان کو ابھی گھر بھیج رہے ہیں سیکنڈ سامپلنگ ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے ریزلٹ ابھی آئی نہیں ہے فرسٹ سامپلنگ ہوئے پانچ دن ہوئے ہیں اور تین دن پہلے ان کے ریزلٹس آئے ہیں تین دن پہلے آپ نے نیگٹیو کو پوزیٹیو سے الادہ کی ہے ابھی آپ ان کو تمام پنجاب میں گھر بھیج رہے ہیں گھروں میں یہ جائیں گے وہاں یہ ایک سے آٹھ لوگ کو ملیں گے اور آٹھ لوگ آگے دس لوگ کو ملیں گے جب تک یہ وائرس کی وجہ سے سیمٹم آئیں گے تب تک آپ کو یا کسی بھی فیزیشن کو پتہ نہیں چل سکے گا اس سے پوری کمیونٹی میں وائرس پھیلے گا اور انفیکشیس جو دزیز ہے یہ پوری کمیونٹی میں ایک سے ہزار لوگوں کو پھیلے گی تو خدا رہا آپ ان کو انکویبیشن پیریڈ پورا کریں چودہ دن ان کے پورے کریں اس کے بعد آپ ان کے سیکنڈ سامپلنگ کریں اس کا ریزرٹ جب آئے تو اس کے بعد پھر آپ ان کو اگر یہ نارمل ہوں تو ان کو آپ واپس گھروں میں بھیج سکتے ہیں ابھی ان کو ٹوٹل انکویبیشن پیریڈ کو ابھی گیارہ دن ہوئے ہیں چودہ تاریخ کو یہ لوگ آئے تھے آج چھبیس تاریخ ہے تقریباً بارہ دن ہوئے ہیں آپ ان کو فرس سامپلنگ کر کے اور ان کے نتائج پہ گھروں میں بھیج رہے ہیں یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں سیکنڈ سامپلنگ ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے نتائج ابھی آئے نہیں ہے انکویبیشن پیریڈ ابھی پورا ہوا نہیں ہے کورنٹین ان کو پراپر کریں ورنہ یہ پنیری آپ پورے پنجاب میں پھلا رہے ہیں اور اس سے پورا پنجاب جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوگا کوئی چیچا وطنی کا ہے کوئی گجرات کا ہے کوئی گجرہ والا کا ہے کوئی سرگودہ کا ہے کوئی لاہور کا ہے تو یہ سارے جہاں جہاں جائیں گے وہ سارے شہروں میں یہ انفیکشن پھلائیں گے خدارہ آپ سے یہ التماس ہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ آپ ان کو انکویشن پیریڈ پورا کریں اور چودہ دن پورے ہونے کے بعد ان کے دوبارہ ری سامپلنگ کریں اگر وہ ریزلٹس آئیں پھر آپ لوگ ان کی بنیاد پہ آپ ان کو گھر بھیجیں یا دوبارہ ان کا جو بھی کرنا ہے آپ اس کی بنیاد پہ کریں تو یہ میرا پیغام ہائر آتھارٹیز تک پہنچائیں وزیراعالہ سے درخواست ہے کہ آپ اس کا دوبارہ سے اس کا نوٹس لیں بہت شکریہ